ایسے ابھی تک میں یہ سب کتنا فانڈ کٹھا ہوا ہے آپ کے پاس میرے اپنے اکاؤنٹ میں آہ وہ جو آہ جو ابھی سرکاری جو کانٹو بیشن تو وہ تو خاص نہیں آئی وہ ان کے اگلے میں نے آئی کی جو انہوں نے ایک دن کی طرح کری ہے وہ عید ہے ظاہر عید کے بعد کرے گا مجھے کوئی اس وقت جو آہ پرائیوٹ جو کانٹو بیشن ہے وہ تقریباً تیس کروڑ روپے کا میرے اکاؤنٹ میں اللہ نے یہ ڈال دیا اس میں کوئی مجھے سرکاری کانٹو بیشن ابھی نہیں آئے وہ آئے گی یا آپ اس رقم سے میرے صاحب مطمئن ہے یا یہ سمجھتے ہیں اس کو میں عربوں میں لے کے جاؤں گا انشاءاللہ باہر بیٹھے ہوئے لوگ میرے صاحب یہ تسلی چاہتے ہیں یہ اتمنان چاہتے ہیں کہ ہم جو پیسے بھیج رہے ہیں وہ خرچ ہو آپ کے پاس میں نے پہلے بھی کہا ہے کیا یقین دہانی ہے لیکن میں یقین دہانی میں بتاہتا ہوں میں عوام کو آپ کے کیمرے کے ذریعے سوہیل چب آپ کے ذریعے اور آپ کے ذریعے جنید صاحب میں عوام کو پاکستان کے ذریعے اور پاکستان کے باہر یہ ان کو گیرنٹی کرتا ہوں یقین نہیں گیرنٹی کرتا ہوں کوئی بشرتے کے زندگی انشاءاللہ ان کی ایک پائی ایک روپیہ ایک کروڑ دس کروڑ جو بھی وہ کانٹریبوٹ کریں گے وہ انتہائی شفاف طریقے سے اس دکھی انسانیت کی بدقسمتی کو خوشحالی بدلنے میں خرچ ہوئی آپ نے اکاؤنٹیبلیٹی کی اور شفافیت کی بات کی اس دوران جب ہم اس کڑے وقت سے گزرے ہیں اور آنے والا وقت اس حوالے سے زیادہ کڑا ہوگا جب ہم بھالی کے عمل سے گزریں گے تو اور زیادہ پیسے خرچ ہوں گے ہمیں آج ہی اعتصاب کا عمل شروع کرنا چاہیے اس دوران یہ قدرتی آفتی بہت بڑی تھی لیکن اس میں جہاں جہاں پہ انسانی قصور واضح طور پر نظر آیا ہے آپ نے اس کے خلاف اس شد و مد کے ساتھ ایکشن نہیں لیا جس کی آپ سے توقع کی جا رہی تھی جس جو آپ کے مزاج کا حصہ ہے میں مثال دوں گا تونسہ بیراج کے لیفٹ مارجنل بانک کی رائٹ بریچ نہیں کیا گیا بڑا بڑا اچھا اس میں ایکسین سیکٹری ایریگیشن سب کے خلاف جو آپ نے بہت اچھا سوال کیا آپ نے یار پلیز مجھے بات کر لینے دو تم جو اکل مان دونا ایک منٹ اپنی اکل بانک کر کے بات سکتے ہو بہت اچھا سوال کیا آپ نے اس کے جو ایکسپرٹس کی کمیٹی ہونی چاہیے دی وہ وہی عام آپ کے جو مانٹرنگ ٹیم جو ہیں جو ہے وہ انجینئر ہیں خود یہ سیبل انجینئر اب جب رپورٹ آئے گی میں یقین دراتا ہوں کہ بغیر کچھ روح اور آئیت کے جو بھی اس میں ذمہ دار پایا گیا we will hold that person or that department to account ایک بات میاں صاحب سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں آپ نے اس وقت جس وہاں پہ جس ایس ڈیو کو موتل کر کے آئے تھے آپ وہاں پہ اس بیراج پہ غفلت کی وجہ سے وہ آج تک موتل نہیں تھا میں نے میں نے وہاں کہ وہاں پر اگر آپ تونسا براج کی بات کرتے ہیں تو وہ میں نے وہاں پر مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے کسی کو موتل کیا ہے میں نے کمیٹی بنائی میری گزارش سننے کمیٹی بنائی نمبر ایک ایک ایکشن کو میں نے موتل کیا تھا وہ اس حوالے سے نہیں کسی اور یہ کمیٹی کی رپورٹ آنے دیں اپنے موتل اتنے کی ہیں آپ کو یاد نہیں ایک میں یہاں پر عرض کروں گا آپ کی سوال کا دوسرا جناب راج میں جب میں گیا وہاں پر میاں والی میں تو جب وہاں پر میں پہنچا آپ یقین کریں کہ وہ لیفٹ ماردل بند ہو جاتے جناب راج کا وہ بلکہ وہ اپنا اب گیا کیا اب گیا بلکہ ٹوٹ رہا تھا وہاں پر آئی جی پولیس موجود تھے پولیس کی سپاہ وہاں پر میاں والی کے غیور عوام میپل لیف کے وہاں کے محنت کش ان کے نظامیہ مشہین ہوئی دن رات سیکٹری سی این ڈیو سیکٹری ریگیشن سب موجود تھے دن رات کام کے اللہ تعالی نے بڑی برکت ڈالی اور جناب راج بچ گیا اپنا وہ اس کا لیفٹ ماردل بچ گیا اگر خدا نہ خاص تھا وہ ٹوٹ جاتا تو پورا میاں والی آہ خاکم مدن وہ پورا پانی میں بلکہ اپنا دہرہ دین پناہ کی طرح اور کو اب کوٹ مٹھن کوٹ اور اور جامپور اور کوٹ ادو پر دوب گیا ہوتا ہے تو والا میں شکر ہے اب آپ میں یہ میں یقین دلاتا ہوں کہ جو ہی ریپورٹ سامنے آئے گی میں عوام کے سامنے لاؤں گا اور اس کے لیے کوئی جوڈیشن کمیشن بٹھانا پڑا تو میں اسے بھی پرہیز نہیں کروں جوڈیشن کمیشن میں سب اب کیوں نہیں بٹھائے میں میں باگر بہت بڑا تیکنکل دیکھنا وہ تیکنکل یہ بلکل ہے معاملہ اس کو رپورٹ کو آنے دیجئے گا اگر تصلیح ہوئی تو ٹھیک ہے نہیں تو میں مجھے میں اس سے بھی بلکل پرہیز نہیں کروں گا دوسری بات آپ نے کہی اکاؤنٹویلیٹی کی میں نے آپ کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ میں سال ڈیٹھ سال سے ہی کہہ رہا ہوں کہ اپنا خالی سیاسدانوں کو نہیں یہ بیروکریٹس کو یہ اپنا پریس آفسروں کو سیاسدانوں کو آفس ہولڈرز کو سب کو جو معاشرے میں جو ملک کی تقدیر بدلنے کے جو جن کے پاس آہ قدرت اللہ تعالی نے دی ہے سب کی اکاؤنٹویلیٹی ہونی چاہیے اور میں نے ایک دبا نہیں کہا کئی مرتبہ کہا ہے کہ جو جو لوٹی بھی دولت ہے اس کو واپس لیا جانا چاہیے میں نے ایک دبا نہیں کہی دبا کہا ہے کہ اربوں روپے کے کرزے وہ جو سیاسی بنیادوں پر ماف کروائے گئے ہیں سیاسی بنیادوں پر ان کرزوں کو اپنا واپس لینا یہ اس وقت حکومت کی بہت بڑی ذمہ داری آ پڑی ہے ہم اگر کرزے لینے کے لیے جا رہے ہیں وہ آئی ایم ایف سے اور ورلڈ بینک سے اور یہ جو کرزے جو سیاسی بنیادوں پر ماف کروائے گئے اور ملیں اور کاریں اور کارخانے ان کے آج بھی موجود ہیں یہ زیادہ بہت بڑی تعداد نہیں ہے چند سینٹر لوگ ہیں ان سے اربوں کھربوں روپے آپ واپس لے کر دکھی انسان کے لیے استعمال کریں تو آپ کو باہر سے کسی کرز لینے کی ضرور نہیں اس کے لیے کیا will to do وہی جو بات کہ وہ حمد کا فقدان اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاسیدانوں کے اوپر کرپشن اگر اگر کی بات ہے تو وہ انتظامیہ بھی ہے وہ پولیس بھی ہے اور وہ باقی دارے بھی ہیں پھر سپریم کورٹ کا ایک بنوائیں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں میں میں جاتا ہوں آپ کو کسی اور طرف دیکھنے کو ضرورت نہیں ہے آخری سوال یہ ہے کہ آپ نے ہم نے سب نے سیاستدانوں نے قوم نے کیا سیکھا ہے اس آفت سے کیا سیکھنا چاہیے اس آفت سے یہ سب سے بڑا لیسن کہ اس جہاں کا مالک وہی ہے وہی قادر ہے اور اسی کے قبضے میں ہماری جان ہے اور وہ چاہے تو ایک سیکنڈ میں تخت سے تختہ کر دیتا ہے وہ چاہے تو ایک سیکنڈ میں لکپتی سے ککپتی کر دیتا ہے وہ چاہے تو ایک سیکنڈ میں یعنی پانی کو خوش کر دیتا ہے اور خوش کو پانیوں ملا دیتا ہے وہ چاہے تو ایک سیکنڈ میں شہروں کسبوں اور دیاتوں کو صفحہ ہستی سے مٹھا دے تو لیسن یہ ہے سبق یہ ہے کہ اسی مالک کے حضور ہم گرگڑا کر اپنا معافی مانگے جھکیں اور اس سبق سے اگر ہم نے سبق نازی کا تو تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی میاں صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین ہمیشہ یہ عزیزی آپ سے اپیل کرتا ہے آج میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں صرف دو یا دھائی ماہ کے لیے خدا کے لیے یہ بھول جائیں آپ کس پارٹی کے کارکن ہے کس پارٹی کے جیالے ہیں کس پارٹی کے متوالے ہیں صرف پاکستانی بن کر مسلمان بن کر بلکہ صرف انسان بن کر سوچیں جو کچھ کر سکتے ہیں خدا کے لیے ایک لمحے کی تاخیر نہ کیجئے ایک لمحہ کی تاخیر بھی ہے وہ ہمیں مجرم بنا سکتی ہے اگر آج ان سلاب زدہ علاقوں میں ہم صرف ٹی وی سکرینوں پہ بیٹھ کر تماشا دیکھتے رہے اور وہاں پر کوئی بڑی کیویلٹی ہو گئی کوئی بڑا سانیا پیش آ گیا تو ہم سب بحثیت قوم بھی اسی طرح مجرم ہوں گے جس طرح سیالکورٹ کا وہ خاموش جو گروہ تماشا دیکھ رہا تھا ہم بھی اسی صرف میں کھڑے ہو جائیں گے